اے قوم تدھے مل کے اگر ساتھ ہمارا اسلامی جمعی طلبہ سے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا تھا امیر جماعت اسلامی کراچی بھی رہ چکے ہیں ام اے میں دو ہزار دو کے اندر بھی شامل رہے اور فیل وقت این اے ٹو فوٹی سیون سے یہ کینڈریٹ کے طور پہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں میں ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اسلام علیکم سر اسلام خیریت سے ہیں الحمدہ آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کیمپین کیسی چل رہی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہے لگے وہ ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا ریسپونس ہے کیونکہ دیگر پارٹیاں جو ہیں وہ ماشاءاللہ بڑا اقتدار رہی ہیں انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ان کی قبریں چپ رہی ہیں کہ عوام جو ہیں ان سے سوال و جواب کرتے ہیں ان گایت اصاب کر رہے ہیں اور ہمارے لیے ماشاءاللہ عوام کے دل کھلے ہوئے ہیں ہم لوگوں نے ماضی میں بہت کام کیا ہے جماعت اسلامی کے میر عبدالسطار افغانی صاحب نے بھی کام کیا نعمت اللہ خان صاحب کے بھی بڑی کارنامے ہیں میں بھی بلدیات میں کانسلر رہا کراچی میں چیئرمنٹ فائننس کمیٹی رہا والحمدللہ اس وقت ہم نے بھی ماشاءاللہ بڑی منصوبے بنائے اور بڑا ہے ماشاءاللہ کراچی کو بہتر بنانے کے لیے ماشاءاللہ جو ہے کانسلوں کے ساتھ مل کے کارکردگی کی اس کے ساتھ میں دوہزار دو میں قومی اسمبلی کا ممبر بھی رہا اور اس وقت بھی الحمدللہ پاکستان کے مسائل کو کراچی کے مسائل کو قومی اسمبلی میں برپور انداز میں اٹھایا اور مولے اور علاقے کے چھوٹے بڑے مسائل ہیں اس میں بھی حمدللہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا اور عوام سے رابطے میں رہے اور الحمدللہ آپ تک عوام سے رابطے میں ہیں اور لگے ہوئے ہیں امید ہے اللہ تعالی کامیابی سے ہم کنار فرمائے کراچی کی سیاست کی بات کی جائے آپ کے حلقے کی اگر ہم بات کریں تقریباً تمام بڑی جماعتوں کے جو سربراہان ہیں یا ان کے لیڈران ہیں وہ آپ کے حلقے سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں بڑا ٹف مقابلہ آپ کے حلقے کی طرف سے نظر آ رہا ہے تو کیا تیاری کیا اپنے سوالے سے برحال کراچی کے تمام قومی اسمبلی کے حلقہ امجات میں سب سے بڑا حلقہ بھی ہے اور سب سے زیادہ ماشاءاللہ حساس حلقہ ہے اس لیے کہ اس میں ڈیفینس و کلیفٹن جیسے علاقے بھی شامل ہیں اور کھارہ در میٹھا در برنس روڈ صدر جیسے علاقے یا ساس علاقے بھی شامل ہیں اسی ہماری کونسٹوینسی میں گورنر ہاؤس بھی ہے چیپ منسٹر ہاؤس بھی ہے سوبر سندھ کی اسمبلی بھی ہے سیکیٹریٹ بھی ہے تو اس لحاظ سے اس سیٹ پر بہت سارے لوگ توقعات لے کے اترے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ہمارے کارکنان نے جماعت اسلامی اور متحدہ مجلس عمل کے کارکنان نے بھی بڑی تیاری کی ہے رابطہ عوام کر رہے ہیں گھر گھر جا رہے ہیں دکان دکان جا رہے ہیں ملاقات کر رہے ہیں اور عوام کو کنونس کر رہے ہیں میں بھی ماشاءاللہ مختلف یو سیز میں اور مختلف علاقوں میں دورے کر رہا ہوں اور عوام سے بھی ملاقات ہو رہی ہے خوات سے بھی ملاقات ہو رہی ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عوام تک پہنچا جائے خاص طور پر نوجوانوں سے ملنے کے لیے بھی الحمدللہ ہوتلز میں اور مختلف اس طرح کے مراکز میں جہاں نوجوان بیٹھتے ہیں اور گفشف کرتے ہیں ان سے بھی ملاقاتوں کے لیے میں گیا ہوں ماشاءاللہ ہماری تیاری اچھی ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے کارکنان بھرپور انداز میں کام کریں گے اور پچھس تارے کو ایک زبردست مارکہ ہوگا بہت ساری پارٹیز کو شکایت ہے کہ ان کو کیمپینج چلانے نہیں دی جاری ہے بینرز پوسٹر وغیرہ بھی اتارے جا رہے ہیں میں آپ سے بات کروں گا آپ خود فیلڈ میں نکلے ہوئے ہیں کافی لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں آپ کے ساتھ بھی کچھ اس طرح ہو رہا ہے آپ نے دیکھا کہ واقعے کچھ مخصوص پارٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب کے ساتھ ایسا ہوا ہے بہرحال اس مرتبہ الیکشن کمیشن بھی کہہ لیں اور حکومت بھی کہہ لیں اس معاملے میں بڑی اساس ہے اور انہوں نے کوڈ آف کنڈیکس جو بنایا ہے ہر مرتبہ سے مقابلے میں بلکل مختلف بنایا ہے انہوں نے سائز بنا دی ہیں کہ اس سائز کے پینر انہیں چاہیے ہیں اور اس سائز کے پوسٹر بغیرہ ہونے چاہیے ہیں اور اس کے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ اتار کے لے جاتے ہیں تو بہرحال جھنڈے جو ہیں وہ سرکاری پولز پہ اور سرکاری امارات پہ اور سرکاری جگہوں پر نہیں لگا سکتے اب وہ کہاں لگائیں گا تمام جگہیں جو موجود ہیں وہ سرکاری ہوتی ہیں پرائیوٹ پہ بھی لگاتے ہیں تو وہ پھر وہاں بھی سائز کے اور مختلف مسائل لے کر آتے ہیں تو برحال یہ شکایت تو ہم سب کو ہے کہ الیکشن کمیشن اس معاملے میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی جو ہے وہ اپنا ذابطہ اخلاق کو انفورس کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جس کے نتیجے میں پوری طرح سے کمپینچل نہیں پا رہی ہے سر آپ کی عملی زندگی کی بات کرتے ہیں اسلامی جمعہ طلبہ سے آپ نے اپنی عملی سائزت کا آغاز کیا کہا جاتا تھا کہ ابھی بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جب لوگ لڑکے جمعہ جوئن کر لیتے ہیں یا پولٹیکل پارٹیز جوئن کر لیتے ہیں وہ پھر پڑھائی نہیں کرتے آگے جا کے ان کا دھیان ہٹ جاتا ہے پرائیر سے آپ نے انٹر میں بھی گولڈ میڈل میٹرک میں بھی گولڈ میڈل گوجیشن میں بھی گولڈ میڈل مطلب آپ نے تو لائن لگا دی الحمدللہ جمعیت میں آنے کے بعد مجھے اچھا محسوس ہوا اور جمعیت کے لڑکوں نے ہمیں بڑا انسپائر کیا کہ آپ پڑھائی میں توجہ رکھیں اور آگے بڑھیں اور ماشاءاللہ ہم نے پڑھائی میں بھی توجہ رکھی جمعیت کے کام میں بھی پوری دلچسپی لی اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ جمعیت میں ممرکری شورا کا رکن رہا کراچی کا میں قائم و قام نازم بھی رہا اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم میں بھی اللہ تعالی نے مجھے میٹرک میں فرس کلاس فرس سینٹر میں فرس کلاس فرس را بکو میں فرس کلاس فرس را سیئے کیا میرا خیال ہے کہ لوگوں کا یہ تصور غلط ہے کہ اگر لوگ جو ہیں جمعیت میں حصہ لیتے ہیں تو وہ تعلیم میں پیچھے رہ جاتے ہیں یہ غلط تصور ہے اگر دلچسپی لیں اور جمعیت میں بھی اور تعلیم میں بھی تو دونوں جگہ بہت اچھی پرفارمنس دے سکتے ہیں اور میں جمعیت کے موجودہ کارکنان سے یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں چاہیے کہ وہ ہر فیلڈ میں آگے بڑھیں تعلیم میں بھی آگے بڑھیں اور ایکسٹر کروکر ایکٹیوٹیز میں بھی آگے بڑھیں اور اپنی صلاحیتوں کی پروان چڑھانے کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ مواقع ایرل کریں جمعیت جو ہے ہمیں لیڈرشپ سکھاتی ہے اور وہ لیڈرشپ ہر فیلڈ میں تعلیم میں بھی لیڈرشپ اور ہر فیلڈ میں لیڈرشپ کے تربیت ملتی ہے اور اس کو پوری طرح سے ہمیں اس کو پرفارم کرنا چاہیے بہت سارے لوگ جمعیت میں تو تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے جماعت اسلامی جوائن نہیں کی ہمارے سامنے مثال آتی ہے حسین اکانی صاحب کی جمعیت میں رہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جانگیر بدر صاحب کی مثال آتی ہے خوضہ صاحب عفیق صاحب کی مثال آتی ہے کہ وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان میں سے تھے اور بڑے آلہ درجہ کارکنان تھے بلکہ حسین اکانی صاحب تو جمعیت اور باقی طلبہ تنظیموں کی یونین تھی اس کے وہ بھی رہے اس کے باوجود انہوں نے جماعت کی طرف انہوں نے جوائننگ نہیں کی لے بکلے پارٹیز کی طرف چلے گئے آپ نے جماعت اسلامی کیوں جوائن کی دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ میں ہمارا ذہن جو ہے وہ ایک تربیت ذہنی تربیت ہوتی ہے کہ ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے اور ہم سب کو طالب علموں کی خدمت کرنی ہے ان کے مسائل کوئل کرنا ہے تعلیم کے معاملے میں ان کو رہنمائی کرنی ہے تو ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک جذبہ ہوتا ہے اللہ کی رضا حاصل ہونی چاہیے تو اس لیے اسلامی جمعیت طلبہ سے ہم نے یہ سکھا کہ زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی بندوں کی خدمت کے ذریعے سے بھی اللہ کی رضا ہی حاصل کرنا ہے اور اس لیے اسلامی جمعیت طلبہ سے فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ میں نے جماعت اسلامی جوائن کی اور الحمدللہ آج تک جو ہے کوئی ڈٹے ہوئے ہیں بہت سارے اپسن ڈاؤنس آتے ہیں زندگی میں لیکن جماعت اسلامی سے کبھی تعلق کے اندر کوئی فرق نہیں آیا ہے دیگر لوگوں کو جو آپ دیکھتے ہیں وہ کچھ دنیا کی حوث ہے کچھ شیطانیت سمجھ لیں ان میں آ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ جو زندگی کا مقصد ہے شاید وہ یہی سمجھ لیتے ہیں کہ اپنی صلاحیتوں سے دنیا میں زیادہ زیادہ بہتر فائدہ آسک کرنا ہے اور اسی لئے وہ محسوس کرتے ہیں شاید یہ محسوس کرتے ہیں کہ میرا خیال ایسا نہیں ہے کہ جماعت اسلامی میں ان کو جو ہے کوئے پوزیشن نہیں مل سکتی جماعت اسلامی میں وہ عوامی پوزیشن پر منتقب ہو کے نہیں آسکتے ہیں ان کی غلط فہمی ہے ہم لوگ رہے میں ماشاءاللہ کانسلر رہا چیئرمن فائننس کمیٹی رہا اللہ تعالیٰ نے مواقع دیئے تو وہ بے سبری ہے ان کی دنیا داری ہے جس کی وجہ سے وہ جماعت اسلامی کی مقابلے میں دوسری تنظیم میں جوئن کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا دنیاوی مستقبل بھی خراب کرتے ہیں اور اخراوی بھی مستقبل کا بڑا نقصان اٹھاتے ہیں آپ دیکھیں نا حسین حکانی کو کیا ملا آج کوئی اس کا اچھا نام ہے کوئی اس کی عزت ہے کوئی تقریم ہے آپ دیکھیں تو کوئی چیز ایسی نہیں ملتی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تحریک کے کارکنان کو اپنی زندگی کا مقصد جو ہے اللہ کی رضا اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی کا بنانا چاہیے اور جماعت اسلامی اس کے لئے بہترین پلیٹ فرام ہے اور اس کے ساتھ وابستہ رہیں انشاءاللہ ان کو دین و دنیا کی تمام بلائیاں اور اچھائیاں ملیں گی اور اللہ دنیا میں بھی بڑا نام بتا کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی نظہ حاصل ہوگی مہیندی صاحب آپ 1983 میں پہلی بار غالباً کونسلر منتخب ہوئے تھے جوڑیا بازار کے علاقے سے اس کے بعد 2002 کی اگر ہم بات کریں MMA کی تو 2002 کی MMA میں آپ جو ہے ممبر قومی اسمبلی بھی منتخب ہوئے تھے مطلب آپ MMA کے بانی ارکان میں سے بھی اگر ہم سمجھتا ہوں وہ کارکنان میں سے ہیں کہ جنہوں نے 2002 کی MMA بنائی تھی صرف اس وقت کی MMA اور آج کی MMA کتا فرق دیکھتے ہیں میرا خیال ہے ویسے وہ پہلی مرتبہ جب MMA بنی تھی تو عوام کی بڑی توقعات تھی اور عوام میں ایک بڑا جوش جذبہ اور گلولہ تھا کہ دین جب ماتو کا اتحاد ہونا چاہیے اور کمیلیول کے کام کرنا چاہیے اور ہم سب یہ اتحاد ہوتا ہے تو ہم سب اس کا ساتھ دینے کو تیار ہیں چاہیے تو جب وہ بنی تو ماشاءاللہ بہت ہی اور ویلونگ سپورٹ ملی ہمیں اور دوسرا یہ تھا کہ ایک بڑی یونیٹی تھی اس ورمانے میں جو بریلوی مسلک تھا وہ ایک پلیٹ فارم پہ تھا جی ایو پی آج وہ دو تین پلیٹ فارم بن گئی ہے جی ایو پی بھی ہے اور ٹی ایل پی بھی بن گئی ہے اچھا اسی طرح سے شیعہ مسلک جو ہے وہ بھی ایک پلیٹ فارم پہ تھا اسلامی تحریک اب اس میں ایم ڈبلی ایم ملی سے ویدت المسلمین آ گئی اور پھر ہمارے جو ایل حدیث ہے ان کے ساتھ جماعت الدعویٰ اور ملی مسلم لیگ کے نام سے تنظیم بن گئی تو اس وقت تو ایم اے میں جو تھی ایک بڑا سولیٹ دینی اور مذہبی پلیٹ فارم تھی اور جذبہ تھا ایک بلبلہ تھا اس مطلبہ کچھ تھوڑا سا اس میں تھوڑے رخشیں پڑ گئے ہیں ایک دوسری بات اس وقت کی لیڈرشپ تھی ایک بہت بڑی لیڈرشپ تھی ہماری ملان شاہ احمد دورانی ایک بڑا نام تھا بڑی جدو جائد تھی بڑا کریڈٹ تھا ان کا اسی طرح سے قاضی حسین احمد صاحب یہ ایک بہت بڑا نام ہے بہت بڑا جذبہ بلبلہ تھا ان کا بڑی تاریخیں ان کی تو اس کے مقابلے میں لیڈرشپ بھی اس وقت تھوڑی سی کمتر ہو گئی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ عوام میں بھی تھوڑا سا جذبہ کم ہے اس وقت لیکن انشاءاللہ ہم مومنٹ چلا رہے ہیں وہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عوام میں ایک بار پھر اسی جذبے کو ہم پیدا کریں گے کہ امت مسلمہ کی وحدت جو ہے تمام مسالک کو ایک ہو کر امت مسلمہ کا کردار ادا کرنا چاہیے اور اسی طرح سے جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کو ملجل کر ایک پیٹ فارم پر اپنے آپ کو اقلاع سے زم کر دینا چاہیے اور اپنی ایک ہی یونٹی بنانی چاہیے انشاءاللہ تو یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں اس وقت تک جو ہے ٹکٹوں کی تقسیم سر آپ گئے لگتا ووٹ کٹے گا ٹی ایل پی کے آنے سے یا ملی مسلم لیگ کے آنے سے وہ جو باقی جو باقی ماندہ جماعت سے وہ بھی چھوڑا سا تحاد بنا کے کھڑی میں متعدہ دینی محاص کے نام سے شاید کوئی بنا ہوئے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایم ایم اے کا یا مذہبی جماعتوں کا جو ایک اچھا سٹرانگ ووڈ بینک تھا وہ کٹے گا اس سے بہرحال تھوڑا سا متاثر ہوگا لیکن مجھے امید ہے کہ بائی اللہ جو ہم لوگ عوام میں جا رہے ہیں بائی اللہ اچھا سپورٹ ہے اور اچھا جذبہ ہے اور لوگ محسوس کرتے ہیں کہ متعدہ مجلس سے عمل ہی ایک ایسی جماعت ہے جو یا جو ہماری دوسری جو قومی جماعتیں ہیں جنہوں نے ملک کا خون چوسہ ہے ملک میں استحصال کیا ہے اور ملک کے نظام کو جو ہے بہت بری طرح سے انہوں نے خراب کیا ہے تو لوگ محسوس کرتے ہیں کہ متعدہ مجلس سے عمل ہی اس کو ریپلیس کر سکتی ہے اور اس لئے عوام کا ایک بڑا سپورٹ ہے اور مجھے امید ہے اور میں عوام کو یہ میسیج بھی دینا چاہتا ہوں کہ اوپا گنڈیوں میں نہ جائیں وہ دیکھیں کہ امت کی بھلائی کس میں ہے امت کی بھلائی اس میں نہیں ہے کہ پھر ہم مسلکوں میں بڑھ جائیں چوٹ چوٹی چیزوں کو چوٹ چوٹے جو ہیں گھروندے بنا لیں ہمارے لئے امت کا کنسپٹ ہے ایک اللہ ایک رسول ایک قرآن اور ایک امت جو ہے اسی کے کنسپٹ پر اگر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ بہتری ہوگی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ تھوڑی سی تھوڑا سا اثر ضرور پڑے گا لیکن انشاءاللہ مجموعی طور پر متحدہ مجلس سے عمل مجھے امید ہے کہ دو ہزار دو کے مقابلے میں انشاءاللہ زیادہ اچھی کو فارم کرے گی تو دو ہزار دو کی کراچی کی سیاست کو ہم دیکھتے ہیں امکیو میں ایک طرف کھڑی ہے باقی پارٹیز بھی ایک طرف کھڑی ہیں نواز لیک کو نکالا ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کچھ اس طرح اجلابت نہیں اختیار کی بھی ہے گراؤنگ کچھ عجیب سا بنا ہوا تھا ابھی کی بات کرتے ہیں تمام طرح پارٹیز کا فوکس کراچی پہ امران خان کراچی سے الیکشن لڑھ رہے ہیں شہبان شریف کراچی سے بلاول بھٹو خود کراچی سے الیکشن لڑھ رہے ہیں جماعت اسلامی کی مرکزی رنماؤں میں آپ کا نام آتا ہے کہ آپ دارہ کھڑے ہوئے اس وقت پیتے ہیں آپ الیکشن لڑھ رہے ہیں اچھا اگر ہم پاس الیکشن کی بات کریں تیرہ والے کی یا اس سے پہلے والوں کی تو بہت زیادہ دھاندلی بھی کراچی کے اندر ہوئی ہے اور بیلٹ بوکس بھرے ہوئے ملتے تھے اب تھوڑی سی سیاست بھی چینج ہو گئی ہے اور یہ جو چیزیں تھیں یہ بھی کافی کنٹرول میں ہیں ہم نے امان کے زردحال کافی بہتا رہے ہیں رنجر آپریشن کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے ساری زردحال کا بھی کوئی امپیکٹ پڑے گا کراچی شہر پر نہیں میرا خیال ہے کہ بہت اچھا امپیکٹ پڑے گا کراچی تیس سال سے بربادی کا شکار رہا ہے اور کراچی میں جس طرح سے لسانی تاثبات کی ہوائیں چلی ہیں جس طرح سے لوگ مارے گئے بتا خوری ہوئی تجارت تیاروبار مان پڑا تالیں ہوئیں بیرا لیکھ دیکھو نا وہ وقت تھا کہ جب صرف جماعت اسلامی نے امپیکٹ کا مقابلہ کیا اور اس طوفان کے سامنے جو ہر لحاظ سے انسانوں کی جانوں کو انسانوں کی مال کو عزت و عبرو کو ہر چیزوں خطرے میں ڈالتا تھا ان تمام چیزوں کو خطرے میں ڈال کر ہم لوگوں نے ہر دور میں الیکشن لڑا اور کھڑے رہے انیس سو اٹھاسی میں پہلی مرتبہ امپیکٹ آئی انیس سو نبے میں انیس سو ترانوے میں انیس سو تانوے میں ہر موقع پر جماعت اسلامی نے مقابلہ کیا اور الحمدللہ عوام نے اس کا ساتھ بھی دیا سیٹیں ہمیں بیرا نہیں مل سکیں اس لیے کہ بہت تشدد زیادہ تھا اور بہت زیادہ عوام پر دباؤ تھا ان کو ان کی بچیوں کو ان کے بچوں کا اور ان کے کاروبار کا جو ہے ہر چیز کا تھریٹ ملتا تھا تو ایسے دور میں لوگ جو ہیں کافی خوف و عراس میں آئے اور انہوں نے مجبورا نائم کیا ہم کو ووٹ دیا لیکن پھر بھی بہرحال جماعت کے کارکنوں نے ہر گلی کوچے میں مقابلہ کیا ہر سیٹ پہ ہم کھڑے رہے اور الحمدللہ اس کی بجا سے جماعت اسلامی کو پذیرائے ملی اور دوہزار دو میں تھوڑی نسبتاً ایک معاہول تھوڑا سا بہتر بنا تو اس میں انتخابات میں قومی اسمبلی میں ہم لوگوں کو بیس میں سے پانچ نشستیں ملیں اور صوبائی اسمبلی میں ہمیں چھے نشستیں ملیں اور الحمدللہ دونوں ہی جگہ پر ہم نے بہت اچھا پرفارم کیا قومی اسمبلی میں بھی ایم ایم ای کی پرفارمنس ایک بڑی اچھی تاریخی پرفارمنس تھی اور صوبائی اسمبلی میں بہت اچھا رہا مسئلہ ہمارے نسولہ شجی جو ایک بے باق مقرد تھے چھتمند انسان تھا اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایم کی ایم کے خلاف اسمبلی کے فلور پر بات کی اور جس کو لوگوں نے بے انتہا سرا اور جس کے بالے میں لوگوں نے کہا کہ شجی کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس کے باوجود بھی شجی نے بڑا مقابلہ کیا تو جماعت نے ہمیشہ عوام کی خدمت نے کبھی پیچھے نہیں آٹھی ہے اور انشاءاللہ اب بھی ہم آگے لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ میں میں ام آوام سے امید کرتا ہوں کہ اب اچھے دنوں میں تو سب لوگ آگئے تھے بورے دنوں میں ہم لوگ تھے اس لئے ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جماعت کی جو حقیقی لیڈرشپ ہے وہی مسائل کو حل کر سکتی ہے باقی لیڈر وقت یا فائدہ اٹھانے کے لیے یہاں آگئے ہیں اور اسے ان کو اسے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہن سکتا ہے شباہ چریف جیت گئے تو کراچی کیلئے کیا کریں گے عمران خان لڑ رہے ہیں ان کے عارف علی صاحب تھے ان کی تین چیٹیں اور تھیں کیا کر کے دیا انہوں نے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ محتیدہ مجلس عمل جو ہے وہ بہت اچھے پرفارم کرے گی اور عوام کی توجہوں کا مرکز و میور بنے گی اور انشاءاللہ منتقب ہونے کے بعد بھی جس طرح سے ہمارے پیشو عبانی صاحب نے نعمت اللہ خان صاحب نے پرفارم کیا طرف سے قفور احمد صاحب نے شاہ احمد نورانی صاحب نے پرفارم کیا انشاءاللہ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کراچی کے لئے ہر طرح کی قربانی دیں گے اور کراچی کے مسائل کوئل کرنے کی کوشش کریں گے مدم شباری میں گھپلے ہوئے ہیں اور چیزوں ہمیں کراچی کے ساتھ جاتی ہوئے ہیں روزگار ہم کو نہیں دیا جاتا تعلیم کے مواقع ہمارے شہر کے لئے نہیں ہیں انشاءاللہ سمام چیزوں کو ہم اپنی فوکس کریں گے اور انشاءاللہ کراچی کو اس کے حقوق دلانے کی کوشش کریں گے اگر محمد حسین مہنتی صاحب کی بات کی جائے ساری کراچی اس بات کو تسلیم کرے گا کہ محمد حسین مہنتی نے کراچی کی سیاست کو بہت باریکی سے دیکھا ہے تقریبا ہر ہر ٹرنڈیور جتنی الیکشن تھے آپ نے وہ سارے کے سارے دیکھیں اس زفا کی ڈائنمکس کے بعد جو سیاست ابھی چاہی ہے آپ اپنی رائے دیجئے گا تھوڑی سی نیوٹر لوگیں میں بات کروں گا ہمیں میں سے ہٹ کے کہ کراچی اس زفا کس کو بوڑ دینے جا رہا ہے کیونکہ ایم گیوم کا تو ہو گیا نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک کہ ایم گیوم کے اپنے صلافات بھی بہت بیرے طریقے سے ہیں پی ٹی آئی کافی سرگر میں پی پاس پارٹی کے ساتھ دو تین دن میں پچھلے دو تین دن میں جو کچھ ہوا وہ بھی نظر آ رہا ہے نون لکھ کو تو عمام نے ویسے ہی میڈیا کے پر وہ پان کھانے والے ایشو کے پر گر دیا آپ کی نظر میں ابھی کہاں پہ کراچی کھڑا ہوگا بہت رہا ہے کراچی کے باشور لوگوں سے موجود توقع ہے کہ وہ ہماری پاس پرفارمنس بھی دیکھیں گے ہماری موجودہ پرفارمنس بھی بڑی اچھی ہے جماعت اسلامی نے مہمے نے جو ہے کراچی کے بڑے اہم اشوز پانی کے مسئلے کو بڑا بھرپور انداز میں اٹھایا ہے ناظرہ میں ایک بہت بڑی ہڈل تھی کہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کو جو ہے سی این ای سی نہیں مل دا تھا اس پہ بڑی بھرپور آواز اٹھائی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناظرہ کے چیرمن آئے اور انہوں نے اقیندہانی کرائی اور پھر سسٹم میں ریلیکسیشن پیدا کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اہلیانی کراچی کو پڑا فائدہ موچا ہے کہ ان کے جو سنافتی کار نہیں بن رہے تھے وہ بننے شروع ہو گئے ہیں مرازمتوں کے مسئلے ہو گئے تھے بچوں کے داخلوں کے مسئلے تھے ان سب کو اس طرح سے حل کرنے کی کوشش کی کہ الیکٹرک کے زیادتیوں کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ اگر منتخب ہو کے آگئے تو اب تک تو ہم آہ میدانوں میں اور کراچی شہر کے مختلف سڑکوں پہ گلیوں میں آوازیں ملند کرتے تھے انشاءاللہ ہمیں موقع ملے تو ہم اسمبلی میں اپنے برپور آواز اٹھائیں گے وہ کراچی کے مسائل کو الکر آئیں گے کراچی کے ساتھ تیس سال سے بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں کراچی شہر اگر آج یہ نہ ہوتا جو ایم کیو ایم کا ڈائلمہ ہے جو کراچی شہر بہت آگے نکل چکا ہوتا اور کراچی میں بڑی ترقیات ہوتی ہیں اور لاہور کی جو ترقیات نظر آتی ہیں اس کے مقابلے میں ہم کراچی آگے ہوتا کہ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہمارے وہ لیٹرشپ مسلط ہوئی اور مسلط کی گئی کہ جس نے شہر کے لیے کچھ کر کے نہیں دیا ہے تو انشاءاللہ مجھے بڑی توقعات ہیں جہاں تک منڈیٹ کا تعلق ہے کچھ ابھی تک عوام کی بہت کھل کر آئے تو سامنے نہیں آئی ہے لیکن چلے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مرحلہ وارث تھوڑا تھوڑا پوچھ لے تھے ہر پارٹیز کا نام لے گئے ایک کیس کے قریبے کراچی کی سیٹیں ہیں نا ٹوٹل ملا کے ایم کیو ایم کے پاس کتنی سیٹیں جائیں گی یہ تو بڑا مشکل سوال آپ نے کر دیا ہے مشکل سوال کر دیا آپ نے کیونکہ کسی پیشنگوئیاں ہم لو نہیں کرتے رہے کہ ہم پیشنگوئیاں کریں لیکن توقعات انشاءاللہ اچھی ہیں میں آپ کو پانس سیٹیں چار سیٹیں دس سیٹیں نہیں نہیں میں نہیں بھولوں گا اس لیے کہ یہ ایک بڑا مشکل کام ہے اور ہم الیکشن میں حصہ بھی لے رہے ہیں اور عوام کے ساتھ ہم انٹریکشن میں ہیں تو بہت زیادہ پیشنگوئیاں نہیں کر سکتے لیکن توقعات بڑی اچھی ہیں انشاءاللہ کراچی شہر کہ وہاں مصفت سوچ رکھتے ہیں انہوں نے پہلے بھی جماعت سلامی کو ورد دیا ہے اور انشاءاللہ اب بھی متحدہ ملی سیاد مل اور جماعت سلامی کو ورد دیں گی اب کیا اپنے ہلکے کی بات کرتے ہیں انہیں 247 اس کی ڈائمنگ بڑی عجیب سی ہے ایک طرف ڈیفینس کلپٹن جیسے پوش علاقے لگتے ہیں پھر کھار ادھر مدھڑ جیسے علاقے بھی لگتے ہیں تو مکس آبازی ہے مکس کلچر ہے اس طرف کے رہنے والوں کی سوچ بھی علاقے اس طرف کے رہنے والوں کی سوچ بھی تھوڑی عجیب سی ہے سب سے بڑا مسئلہ ڈیفینس کلپٹن کے اندر پورے کراچی کا مسئلہ ہے وہاں پہ بھی پانی کا مسئلہ ہے کچرے کا وہاں پہ بھی مسئلہ ہے تو ان مسائل سے نمٹنے کے لیے اپنے ہلکے کے عوام کے لیے کیا منشور ڈیزائن کیا آپ نے بہرحال ہماری کونسٹوانسی جو ہے بڑی اساس ہے اور اس میں ڈیفینس کلپٹن جیسے پوش علاقے بھی ہیں اور جو ہمارے کارادر میٹھادر جیسے میڈل کلاس علاقے بھی شامل ہیں تو پانی کا مسئلہ سب جگہ ہے سنگین ہے بہت بڑا مسئلہ ہے تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کراچی کے پانی کی سپلائی جو ہے اس کو بڑھائی جائے نمبر بان نمبر ٹو یہ ہے کہ کراچی میں پانی کی سپلائی کے اندر جو ہے وہ مساوات اختیار کی جائے اور لوگوں کو برابری کی بنیاد تو سب کو پانی ملنا چاہیے پوش علاقوں کو شاید ہم نے تو یہ سمجھتا تھا کہ ان کو بہت پانی ملتا ہے لیکن وہاں بھی بہت زیادہ مسائل ہیں چلے ان کے پاس خرید کے پیلی لیتے ہیں باقی کے پاس خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہوتے میں لیکن آدھا ڈیفینس جو اس میں پانی نہیں ہے تو بہرحال میں بھی کھارا در میتھا در میں رہا ہوں بڑے ایسے رہا ہوں تو ہم لوگ جو ہے وہ بورنگ کے پانی پہ گزارہ کرتے رہے ہیں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ جو میتھا پانی ہے وہ سب کو ملے اور سب کو حقوق ملے انشاءاللہ پانی کی سپلائی بھی بڑھائی جائے اور میں کراچی کی انتظامیاں کو بندیا کر یہ بات کہوں گا سن دے اور میں یہ بنیادی فیسلیٹی ہیں اور ان کو سب سے زیادہ پریاریٹی ملنی چاہیے اور اس کو ٹپ پریاریٹی پہ رکھیں اور جو منصوبے ہیں ان کو وقت پہلے مکمل کرنے کوشش کریں تاکہ پانی جیسی اللہ کی نعمت سے جو لوگ محروم ہیں ان کو وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی مل سکے اور جو بیماریاں پانی کی نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بورنگ پہ پانی اور یہ جو پانی جو لینا پڑتا ہے مافیا کے ذریعے سے اس کے ذریعے سے جو بیماریاں آتی ہیں اس کا ازالہ ہو سکے اپنے حلقے کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے امیمی لانچتے تو سے ہم اپنے حلقوں کو بڑا خوشکوار پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ پچیس جولائی کو ایک مارکے کا دن ہے اور اس دن ضرور ووٹ ڈالیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمیں ووٹ ڈالیں لیکن ضرور ووٹ ڈالیں ہمارا نشان کتاب ہے اس کو ضرور کنسیڈر کریں ہم نے ہمیشہ تعمیری فکر رکھی ہے کراچی شہر کے لیے مصبت کام کی ہیں ہماری جماعت اسلامی نے بھی اور ہمارے ہمیمینے بھی اور اگر وہ انشاءاللہ ووٹ ڈالیں گے اور ہم کامیاب ہوں گے تو انشاءاللہ تمام شہر کے جو بنیادی مسائل ہیں پورے شہر کراچی کی ہم خدمت کریں گے پانی کا بیلی کا مہنگائی کا روزگار کا تعلیم کا لوڈ چڑنگ کا انشاءاللہ تمام مسائل کو جو ہیں اس کو فالو کریں گے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کراچی کو ایک بار اور پھر جو ہے وہ ایک اسلامی اور فلائی اور طرح تھی پذیر شہر بنائیں گے اور دنیا کا ایک مسائلی شہر بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ بیسٹ آف لیکٹ محمد رسان مہنزی اینر 247 بہت شکریہ ناظرین گرام ایمی ملون سے فیل وقت جتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ